ویلکم بے خبر شامل کریں گے منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز ایف آئی اے میں پیش ہوئے ہیں سلیمان شہباز ایف آئی اے میں حفاظتی زمانت کروانے کے بعد پیش ہوئے ہیں ترجمان ایف آئی اے کے مطابق منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز ایف آئی اے میں پیش ہوئے ہیں سلیمان شہباز ایف آئی اے میں حفاظتی زمانت کروانے کے بعد پیش ہوئے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائن دے دنیا نیوز راہیل سیئیت سے جی راہیل آگاہ کیجئے گا سلمان شباز جو ہیں وہ آج ایف آئیے کے جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس کے سامنے پیش ہوئے ہیں سلمان شباز کے خلاف کے ہے وہ منی لانڈنگ کا جو ہے کیس جو ہے وہ ایف آئیے میں تحقیقات اس کے جاری ہیں سولہ ارب روپے کی منی لانڈنگ کا کیس جس میں سلمان شباز جو ہیں وہ وطن واپس آنے کے بعد تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے ہیں سرجمان ایف آئیے کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سلمان شباز جو ہے وہ آج ایف آئیے پیش ہوئے ہیں ان کی باسی زمانت جو ہے وہ منظور ہو چکی تو اور اس کے بعد ان سے جو ہے وہ تحقیقات کی گئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ سوال نامہ بھیجوائے گیا جس کو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ چند روز میں ان سوالات کے جو ہے وہ جوابات جمع سروائے دیں گے سلمان شباز کے خلاف یہ جو ہے وہ منی لانڈنگ کی جو ہے وہ تحقیقات کا رہے ہیں اور اس حوالے سے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ سلمان شباز کی حوالے سے جو ہے وہ ڈیکڈ جو اسے ڈیریکڈ شوائی جو ہے وہ موجود نہیں ہے جو حمزہ شباز ہیں اور شباز شیف کی زمانتیں منظور ہونے کے بعد اور ایک ایک حصہ مونے کے بعد جو ہے وہ سلمان شباز کے حوالے سے بھی ایک آ جا رہا ہے کہ وہ بھی اس کیسے جو ہے وہ بری جائیں گے کیونکہ ان کے اخلاف دریکٹ ایویڈنس میں جو ہے وہ ایف آئی کو مصول نہیں ہوئی تو اس کی حوالے سے جو ہے وہ آج ایف آئی کے تحقیقات کے ٹیم میں انہیں جو ہے ان کو سوال نامہ جو ہے وہ پیش کر دیا سوال نامہ پیش کر دیا گیا ہے راہیل بہت شکریہ آپ کا